بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیلتھی اینڈ ڈیلیشیس سی ریسیپی انرجی سے بھرپور گرما گرم خجور کا دودھ سردیوں کے لیے سردیوں میں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس خجور کے دودھ کے دو فائدے ہیں ایک تو اسے پینے سے آپ کو سردی بلکل بھی نہیں لگے گی اور دوسرا آپ کو بہت ساری انرجی ملے گی آپ انشاءاللہ ہیلتھی رہیں گے لیکن ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے پھلکل بھی نہیں بھولنا یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک بلینڈر جگ اور اس میں ہم ڈالیں گے خجور یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اور اس کی ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہوئی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تقریباً یہ بارہ سے پندرہ عدد ہیں یہ دیکھئے خجور کو ہم نے ڈال لیا ہوا ہے جگ میں اور اب ہم اس کا پیسٹ بنانا ہوگا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کب جتنا دودھ تاکہ اس کا اچھے سے پیسٹ بن جائے یہ لیجئے مشین کو آن کرتے ہیں اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پیسٹ بن چکا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے لی ہے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ون کے جی ملک ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے فل آف کریم ملک ہے آپ چاہیں کہ ڈیوے والا دودھ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے اوبال آنے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ میں اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو خجور کا پیسٹ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے یہاں پر اس کو ہم اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی الائچی پاودر آپ سمپلی الائچی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون بھاری کٹے ہوئے بادام ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھ ہم 2 ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے بھی خجوریں بہت میٹھی ہوتی ہیں اس لئے آپ نے چینی کو دہان سے ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو تقریباً پکانا ہے 3 سے 4 منٹ کے لئے یہ دیکھئے یہاں پر 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور ہمارا گرمہ گرم سا خجور والا دودھ بن کے تیار ہو چکا ہے چلتے ہیں فانلو کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سا ہمارا خجور والا دودھ بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں پر اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں آئرن بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جن کو خون کی کمی ہو وہ اس دودھ کو استعمال کریں یہ سپیشلی ان کے لئے ہے جن کو رات کو نیند نہیں آتی وہ لوگ اس دودھ کا استعمال کریں رات کو انشاءاللہ ان کو بہت سکون کی نیند آئے گی یہ خجور ملک دماغ کو تیز کرتا ہے چہرے کی رنگت کو پرکشش بناتا ہے آپ کوشش کریے گا کہ آپ اسے صبح نہار مو پیجھئے یا پھر سونے سے پہلے ایک دو گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو پینا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ